اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِسْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمَ آج کا جو ٹاپک میں نے تاریخ طبق لیا ہوں وہ ابو القاسم زہراوی ہے جس کو لاتینی نام ابو القاسس کے نام سے مغرب میں جانا جاتا تھا اس کے تعرف کی بات کی جائے تو طبیب کا سب سے پہلے تعرف لکھتے ہیں تعلیم و تربیت لکھتے ہیں اور فضل و کمال لکھتے ہیں یہاں پر ہم ابو القاسم کے ساتھ ساتھ ان کی کتاب کتاب جو انہوں نے لکھی ہے کتاب التصریف اس کے تعلق سے بھی مکمل معلومات حاصل کرے گے آپ لوگ کو تعرف کی بات جب آتی ہے تو ابو القاسم کا جو مکمل نام ہے ابو القاسم خلف بن عباس یہ مکمل نام آپ لوگ کو لکھنا ہے کبھی کبھی یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ ابو القاسم زہراوی کا مکمل نام کیا ہے جس طریقے سے ابو القاسم زہراوی کا مکمل نام ابو القاسم خلف بن عباس ہے وہاں پر دے سکتا ہے کہ ابو القاسم بن عباس ابو القاسم عباسی اس طریقے سے مترادف نام گھما سکتا ہے اس کے بعد پیدائش کی بات کی جائے تو پیدائش کرتوبہ جو کہ کورڈیوہ کا ایک علاقہ ہے کرتوبہ کے قریب جو ہے زہرا کر کے ایک مقام تھا جہاں پر 936 ایڈی کے اندر یعنی سن اسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ان کا زبانہ ہے 936 ایڈی کے اندر ان کی پیدائش ہوئی یہ کوئش نہ آ سکتا ہے کہ ابو القاسم زہراوی کی پیدائش ایم سی کی اس کے اندر کہا ہوئی تو زہرا کے مقام پر 936 ایڈی کے اندر ہوئی اہل مغرب لاتینی نام ابو القاسس کے نام سے ان کو جانتے تھے اب ابو القاسس اہل مغرب کے ساتھ ساتھ انہوں نے مشرق کے اندر بھی ان کی کتاب نے بہت زیادہ مہارت حاصل کی اور ان کی کتاب کی وجہ سے ہی ابو القاسم زہراوی کو جانا جانے لگا پوری دنیا پہچاننے لگی ابو القاسم زہراوی کی وفات جو ہے 1036 ایڈی میں ہوئی 936 کے اندر جو ہے ان کی پیدائش ہے اور 1036 کی ان کی وفات ہے تو ہم کو یہ چیز یاد رکھنا ہے کہ ابو القاسم زہراوی سو سال جیئے سو سال جیئے انہوں نے 36 میں پیدا ہوئے 936 میں اور 1036 میں ان کی وفات ہوئی یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے کیونکہ وفات کا وقت پوچھتا ہے یا پیدائش کا وقت طبیب کا پوچھا جا سکتا ہے تعلیم و تربیت کی بات کی جائے تو تعلیم و تربیت کہ جس وقت ابو القاسم زہراوی کی پیدائش ہوئی تو وہ زہرا کے اندر جو ہے ان کی پیدائش ہوئی زہرا اس وقت علم و دانش کا بہت بڑا مرکز تھا وہاں پر بہت ساری درسگاہ موجود تھی یعنی مدرسیں موجود تھے وہاں پر تین لاکھ سے زیادہ کتابوں کا ایک کتب خانہ تھا ایک لائبریری تھی جس وقت زہراوی کی پیدائش ہوئی زہراوی کے جس علاقے میں پیدا ہوا وہاں پر پچاس کے قریب شفا خانے موجود تھے کرتوبہ اس وقت جس طریقے سے لوگ علم سیکھنے کے لئے مدرسیں اسکندریہ جایا کرتے تھے بغداد جایا کرتے تھے اسی طریقے سے بہت سے لوگ کرتوبہ بھی علم سیکھنے کے لئے آتے تھے اور کرتوبہ میں ہی جو ہے ابو القاسم زہراوی کو جب بچپن ہی سے کرتوبہ کو اتنی مہارت حاصل تھی کہ وہ علم و دانش کا مرکز تھا ساری کالیجز لائبریڈی وغیرہ وہاں پر موجود تھی تو ابو القاسم زہراوی کو بچپن ہی سے علم کی تعلیم اور جب تک یہ زندہ رہا علم جب تک کے سیخہ ہے مکمل علم جو ہے اس نے کرتوبہ ہی میں حاصل کیا اس کے بعد طبیب کی تعلیم و تربیت کے بعد فضل و کمال آتے ہیں تو فضل و کمال میں سب سے پہلے کہ ابو القاسم زہراوی بحیثیت طبیب دوسرا ہے ماہر علم الجراحت یعنی سرجن اور تیسرا ہے بحیثیت مصنف دیکھئے میں ایک چیز کرتا ہوں جس طریقے سے میری نوٹس ہوتی ہیں اسی طریقے سے آپ کو پیپر میں پریزنٹ بھی کرنا ہے پہلے بحیثیت فضل و کمال میں بحیثیت طبیب بحیثیت مصنف بحیثیت محقق یہ سب چیزیں ایک ساتھ لیکھ دینا ہے تاکہ سامنے والے کو پتا چل جائے کہ بچے کو یہ علم ہے کہ بچہ جو ہے کیا کیا چیزیں اس طبیب کی خاص ہیں جس طریقے سے میں نے بتایا ہوں بحیثیت طبیب کہ یہ امدہ طبیب تھا امدہ یعنی اس کا علم تبابت میں اتنا تھا کہ یہ عدویہ مفردہ کے ذریعے یہ علاج کیا کرتا تھا اور بحیثیت سرجن ہونے کے کیونکہ یہ ایک بہترین سرجن تھا جو چھوٹے اور بڑے آپریشن بہ آسانی کر لیا کرتا تھا تو کسی بھی ڈاکٹر کو کسی بھی سرجن کو جو ہے اگر وہ سرجری کر رہا ہے تو اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اگر کسی کا بلڈ زیادہ جا رہا ہے تو اس کا بلڈ کس طریقے سے روکا جائے تو یہاں پر جو ہے بحیثیت سرجن ہونے کے اس کو حابیس الدم دواوں کا علم سب سے زیادہ تھا اور حابیس الدم دواوں کا جو ہے یہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا تھا ماہر تھا اور مرقبات اور مفردہ دواوں کے بارے میں بھی علم رکھتا تھا اور یہ جو دوا مرقبات دیتا تھا ان کی ترقیب تیاری یعنی ان کے بنانے کے اندر سیادلہ کے فارمولیشن کے اندر جس طریقے سے دوا بنائی جاتی ہے خود کی دوا بنانے میں بھی یہ مہارت رکھتا تھا اس کی مہارت کو دیکھ کر اس وقت کا جو امیر تھا امیر عبد الرحمن کا یہ جو ہے اس وقت طبیب خاص رہا ہے یہ ام سی کیوز کے اندر کوئشن آسکتا ہے کہ عبو القاسم زہراوی کس امیر کا جو ہے طبیب خاص تھا تو امیر عبد الرحمن کا یہ طبیب خاص تھا اسی طریقے سے عورتوں کے اخثر امراض اس نے بتائے ہیں اس کے اوپر تحقیق کی ہے اس کے تعلق سے مکمل معلومات لکھی ہیں اس کے علاوہ ماہر علم الجراہت کی بات آتی ہے بحیثیت سرجن کی بات آتی ہے تو اس نے عمل کئی فسد عمل تعلیق جس کو لیش تیرے پی کہتے ہیں ہجامت یعنی کپنگ ان سب کے اوپر جو ہے باقعدہ اپنی تحقیق بتائی ہے ان کے بعد کہ شعبہ جراہت کا یہ جو ہے اس کے سرجری اور سرجری کا جو اس کو نولیش تھا جو علم تھا اس کی بنسبت اس کو اس وقت کے شعبہ جراہت کا جو ہے صدر منتخب کر دیا گیا یعنی سب سے عالی شعبے کے اوپر اس کو فائز کر دیا گیا اسی طریقے سے کہ یہ ایک سرجن تھا اور اس وقت جو ہے چھوٹے آپریشن ہو یا بڑے آپریشن ہو ان کو بہ آسانی یہ کر لیتا تھا اور اس نے اپنی ایک کتاب لکھی جس کو کتاب التصریف کا نام دیا گیا اب آئیے بحیثیت مصنف انہوں نے جو کتاب لکھی ہے کتاب التصریف ہم اس کو مکمل پڑتے ہیں کہ اس میں کتنے مقالات تھے کس مقالے میں کونسا علم تھا تو کتاب التصریف کی طرف ہم چلتے ہیں اس کے بعد کتاب التصریف کتاب التصریف کے تعرف کی بات کی جائے تو کتاب التصریف ابو القاسم زہراوی کی لکھی ہوئی تصنیف ہے جو ابو القاسم زہراوی نے لکھی ہے زخامت کہ کسی بھی کتاب کی زخامت کی بات آتی ہے تو اس کتاب میں بھی تیس مقالات جو ہیں موجود ہیں لیکن اس کتاب کو جو اہمیت حاصل ہوئی وہ اس کے آخری مقالے کی وجہ سے حاصل ہوئی جو کہ تیسوہ مقالہ ہے جو علم الجراحت پر بحث کرتا ہے آئیے اب ہم اس کے مقالوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے گے مقالات کے پہلا مقالہ پہلے مقالے کے اندر اناثر و استقصاد اناثر elements استقصاد انہی کو کہا جاتا ہے ارکان ہی کو کہا جاتا ہے اناثر بھی کہا جاتا ہے استقصاد بھی کہا جاتا ہے elements بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد امزجہ یعنی مزاج اگزیہ یعنی گزہ ترکیبِ ادویہ اور تشریح یعنی ایناٹومی کا ذکر پہلے مقالے میں کیا گیا ہے اسی تعلق سے کہ دوسرے مقالے میں امراض کی بنیادی تقسیم امراض کو جو ہے تقسیم کیا گیا امراض مفردہ ہے یا امراض مرقبہ ہے جس طریقے سے ہم پیتھولوجی کے اندر دیکھے گئے اس کے بعد کہ تشخیص سے علامت یعنی کسی بھی چیز کو جاننے کے لئے investigation کیا کرانا ہے اور ان کے علاج یا اصول علاج کیا دینا ہے اس تعلق سے معلومات دوسرے مقالے میں ہیں تیسرے مقالے سے لے کر انتیسوے مقالے تقریباً ستائیس جو ہے مقالات یعنی تیسرے مقالے سے لے کر انتیسوے مقالے تک کہ ستائیس مقالہ جو ہے تقریباً علم العدویہ و سیدلہ یعنی عدویات کا علم وہ فارماسی یعنی بنانے کا علم علم و سیدلہ جس کو کہتے ہیں کہ کس طریقے سے دعویہ کا جو ہے بنایا جائیں مرقبات مرقبات ہو گئے جو مرقبات بنانے ہیں وہ کس طریقے سے بنایا جائیں چاہے ماجون ہو اتریفل ہو یا جوارش ہو وغیرہ وغیرہ یہ سب علم اس میں دیا ہے اس کے بعد کہ تیسوہ جو مقالہ ہے تیسوے مقالے میں علم الجراہت کا علم مکمل دیا ہوا ہے اب آتی ہے تیسوے مقالے کے اندر جو جراہت کے اوپر مبنی ہے اس میں کیا کیا معلومات ہے تو ایک ہیڈنگ معلومات کر کے آپ لوگ کو ڈالنا ہے کہ تیسوے مقالے میں کیا کیا معلومات درج ہے تو سب سے پہلے کہ فسد وینی سیکشن ہجامہ ہجامت مکمل کئی کوٹری ان سب کے تعلق سے مکمل معلومات تفصیل سے دی ہوئی ہے اس کے بعد آلات جراہت جو بھی ایکیپمنٹ لگتے ہیں جراہت کے لئے سرجری کے لئے جو بھی ہم کو آلات لگتے ہیں چاہے وہ فورس اپ ہو اس کے علاوہ جو ہے جس کو کہچی بولتے ہیں ہم اپنی اردو کی لینگویج میں جس کو بہت سارے ایسے آلات ہیں کہ جن کو ہماری اردو کی اور سرجری کے اندر ہم اس کے یوزیز دیکھتے ہیں اس سب کے اندر جو ہے ان سے بتایا ہے ان سب کو ساری طریقے سے اس نے ڈیفائن کیا ہے اس طریقے سے آلات جراہت کو جتنے بھی آلات سرجری کے اندر لگتے ہیں ان سب کی اس نے ڈائیگرام بنایا ہے شکل بنایا ہے اور اس کو اپنی کتاب میں ڈیفائن کیا ہے اس کے علاوہ آلات کو اس نے مختلف شکل کے ذریعے بتایا ہے یعنی مختلف پرندوں اور جانوروں کے آزا کے جیسی اس نے شکل دی ہیں اور اس کو ڈیفائن کیا ہے اگر آپ لوگ کو آلات کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے تو وسیم احمد سر کی بہت اچھی تاریخ طب کی کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے آلات بھی ڈیفائن کی ہوئے ڈائیگرام کے ساتھ اس کے بعد کہ انہوں نے اس میں آلات کے اندر فورسیپس کو چوچ کی طرح یعنی ہر الگ الگ فورسیپس بنائی ہے اور الگ الگ پرندوں کی چوچ کی طرح ان کے شکلیں بنائی ہیں ڈائیگرام بنائی ہیں اور اس کے ساتھ ان کو ڈیفائن کیا ہے اور انہوں نے یہ آلات اپنی زندگی کے اندر استعمال کیا ہے اسی کے بعد استعمال کرنے کے بعد کون سے آلات کون سی سرجری میں استعمال ہوتے ہیں اس کے تعلق سے مکمل معلومات اس کتاب کے اندر لکھی ہوئے اس کے بعد کہ ہر کتاب کا جو ہے ترجمہ ہوتا ہے تو اس کتاب کا اردو ترجمہ انیس سو سیتالیس انیس سو سیتالیس میں اور کیا ہوا تھا اس کتاب کے اردو ترجمے کو یہ کوئشن آ سکتا ہے ایم سی کے اس کے اندر ایم سی کے اس کے اندر کہ کون سے مقالے میں جو ہے سرجری کا علم ہے کتاب تصریف کی یہ کوئشن آ سکتا ہے دوسرا کوئشن یہ آ سکتا ہے کہ کتاب التصریف کس کی لکھی ہوئی ہے تیسرا کوششن یہ آ سکتا ہے کہ کتاب التصریف کا اردو ترجمہ کب شائع ہوا یا کس نے لکھا تو کتاب التصریف کا اردو ترجمہ 1947 کے اندر حکیم نصار احمد نے دارالعشاعت کانپور سے شائع کیا دارالعشاعت کانپور جو کہ شائع کیا گیا یہاں سے یہ ادارے سے اردو کے اندر سب سے پہلا حکیم نصار احمد نے شائع کیا ہے تو یہ کوششن آ سکتا ہے کہ اردو ترجمہ کس نے کیا تو حکیم نصار احمد نے کہاں سے کیا دارالعشاعت کانپور سے شائع کیا اور کب کیا انیس سو سیتالیس میں کیا تو یہ تینوں کوششن جو ہے امپورٹنٹ ہے ایم سی کیوز میں پوچھے جا سکتے ہیں کیونکہ کتاب التصریف کے اندر سب سے اہمیت یہ ترجمہ کو بھی حاصل ہے یہ ترجمہ اردو کے اندر شائع ہیں تو یہاں پر ہماری کتاب التصریف مکمل ہوتی ہے امید کرتا ہوں کہ سب کو سمجھ میں آئی ہوگی جزاک اللہ خیر اللہ حافظ